بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علا کلی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سینیٹری ورکر کے کام پہ بات کی جائے گی آپ کو اس کی ساری اور تو ڈیٹیل پتا ہوگی کہ اس کی کوالفکیشن وغیرہ کیا ہوتی ہے اس کے لئے تعلیم کتنی ہونی چاہیے یہ سب تو آپ کو پتا ہوگا آج ہم صرف اس کے کام پہ بات کی کریں گے کیونکہ کافی لوگ اپلائے تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس پوسٹ کا کام کیا ہے کیونکہ جو بھی انٹرویو جب اس کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ سوال یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کو کام آتا ہے یا آپ نے کبھی کام کی ہیں تو جب تک آپ کو اس کا کام نہیں پتا ہوگا تب تک آپ اس کا انٹرویو پاس نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ بیسیک اس کی انفرمیشن ہونی چاہیے کہ سینیٹری ورکر کا کام کیا ہوتا ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو چلے ویڈیو کے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں سینیٹری ورکر جو ہوتا ہے صفائی کا کارکن وہ شخص ہوتا ہے جو شہر کے صفائی کے نظام میں ہر قدم پر تمام آلات یا ٹیکنالوجی کو صاف کرتا ہے اس کی دیکھ بل کرتا ہے اور اس کو چلاتا ہے وہ رہائشی اور تجارتی کاروباروں سے کچرہ جمع کر کے اور اشیاء کو کوڑے دان ملا کر ہمارے شہروں کو صاف رکھنے کے لئے ضروری کارکن ہوتا ہے اس کے بعد صفائی ورکر کی ذمہ داریاں کام کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں پھر بھی جو زیادہ تر سینیٹری ورکر ہوتے ہیں وہ کوڑے کے ٹرکوں میں سوار ہوتے ہیں اور پورے شہر میں کاروباروں یا رہائشیوں کے گھروں میں کچرہ اٹھاتے ہیں اس کے بعد صفائی کا ایک اچھا کارکن جسمانی طور پر فٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ اپنے پیروں پر ہوں گے اور اپنی زیادہ تر شفٹ میں حرکت کریں گے انہیں مختلف مواد کو صحیح طریقے سے ٹکانے لگانے کے لئے مناسب ٹکانے لگانے کے لئے طریقوں کی بھی بنیادی سمجھ ہونی چاہیے اس کے بعد صفائی کا کارکن عام طور پر مختلف کاموں کو مکمل کرنے کے لئے ایک چھوٹی سی ٹیم میں کام کرتا ہے اور وہ ایک جرنل منیجر کو ریپورٹ کرتا ہے جو پورے دن میں وہ کام کرتا ہے اس کی جو ریپورٹ ہوتی ہے شام کو وہ جرنل منیجر کو ریپورٹ کرتا ہے سوالات کرتا ہے کہ آپ نے آج کیا کیا کس کے سہریے میں آپ گئے ہیں تو آپ کو ریپورٹ کرنا ہوتا ہے جرنل منیجر کو سارا جواب نے کیا ہے تو یہ اس کا کام ہے انٹرویو سے پہلے آپ کو یہ پتا چلنا بہت ضروری تھا کیونکہ انٹرویو میں پہلا یہی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کبھی کام کیا آپ کو اس کے کام کیا ہوتا ہے اس کا سینٹری ورکر کا کیا کام ہوتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اس لئے ہم نے اس پہلادہ سے ویڈیو بنائی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن لازمی دبائیں ہم اس چینل پر آپ کے لئے سچ انفرمیشن لے کر آئے ہیں کوئی جھوٹ خبر آپ کو ہمارے چینل پر نظر نہیں آئے گی اگر آپ کو بھی کسی ٹوپک پر کسی پوسٹ کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو نیچے کورنز باکس میں ہمیں میسج کریں ہم آپ کو ریپلائے دیں گے اور انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے تو اگلی ویڈیو میں کسی اور سچ انفرمیشن کو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ